آپ گجرات کے ہیں پیچھے سے جی سر گجرات کے ہیں نہیں راول پینڈی کا ہوں جی راول پینڈی کے اچھا جی نام میرا راجہ محمد کس علاقے کے راول پینڈی نہیں شہر کے گاؤں کے شہر کا اچھا جی تو صدیقی صاحب میرے دوست ہیں ان سے اکثر بیٹھتا رہا تم باتیں ہوتی رہتی ہیں جی جی تمہاری تو ٹی وی پہ بھی آپ کا پروگرام آتا رہتا ہے جی تو آپ کا پروگرام بھی آ جائے گا جی اچھا تو تھوڑا سا قصہ سناتا ہوں کہ میں نے چھوٹی کے پلائی کی تھی اچھا میں ایک فارمے وہاں پہ ایک فارمین کافی عرصے سے کس چیز میں وہ پینڈنگ کی کمپنی ہے اچھا مجھے تقریباً پچیس چھپیس سال یہاں پہ آ گئی تو وہ مجھے چھوٹی تو نہیں دے رہے تھے ٹھیک تو میں نے آنا ضروری تھا ٹھیک انہوں نے بولا ہے بھئی شام کو بھی آج کام ہوگا اور صبح بھی کام ہوگا ٹھیک میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں نے نصیر صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرکار سے ملوں گا وہ آج بات یہ ہوئی ہے کہ ان کی مشینیں خراب ہوگی میں ان لوگوں کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میری دل میں خواہش تھی کہ ملاقات کروں گا مشینیں خراب ہوں گی انہوں نے کہا کہ آج بھی کام نہیں ہوگا سیجڑے بھی نہیں ہوگا سنڈے ہوگا منڈے کو کام ہوگا شکر اللہ تعالی نے محرمانے کیا آپ سے ملاقات ہوگیا سر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں اگر میں کوئی غالب بات کروں تو محسوس نہ کرنا اپنے نالج کے مطابق بات ہوتی ہے بعد یہ سر کے اور آگے آجائیں آمدی جماعت کی تبلیغ یہ یورم میں اور ہی آگے پیچھے ہو رہی ہے مگر یہ لوگ پاکستان سے کیوں آ رہے ہیں کون لوگ یہ آمدی جو ہیں یہ پاکستان میں مقابلہ کرنا چاہیے پاکستانیوں سے پوچھیں پاکستانی حکومت سے پوچھیں پاکستان کے مولویوں سے پوچھیں پاکستان کے منصفوں سے پوچھیں جن کے نزدیک آپ کی عدارت عالیہ کے نزدیک سر اگر کوئی احمدی کلمہ پڑتا ہے تو ایک ایسا جرم ہے کہ اس کے نتیجے میں اسے فانسی پر رٹکا دینا چاہیے اور اس کے خلاف 295 سی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے جہاں جس ملک میں یہ حالات ہوں وہاں سے ہجرت کرنے کا حق ہے کہ نہیں ان کو حق ہے سر مگر اس کا کوئی الٹی نیٹر نہیں ہے کسی جگہ پہ اس چیز کی اپیل کی جائے یہ اگر فانسی پر لگاتے ہیں تو ان کو لگائیں جو یہاں پہ آم لان ہالینڈ میں رہتے ہیں یہ لوگ خدا کو گالی نکالتے ہیں ہالینڈ میں جب یہ لوگ پاکستان جاتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے آتھ رکھے جاتے ہیں سر پہ اٹھایا جاتا ہے بڑے بڑے اچھے ان لوگوں کو جو ان کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ خدا کے دشمن ہیں ان کو تو سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اس لیے کہ ان کے رزق کی طرف نظر ہے بھکاری کا ہاتھ جو ہے وہ فیستہ نہیں کیا کرتا مغربی قومیں ہوں امریکہ ہو جو بھی ہیں ان سب کے سامنے جھک جاتے ہیں اس لیے کہ عبادت یہ اپنے نفس کی کر رہے ہیں آج کل سر اب آپ بڑے سمجھ دار آدمی معلوم ہوتے ہیں مجھے باتوں سے یہ طرح سے خدا کرے کہ میرا یہ حسن زن سچا ہو آپ نے اپنے گرد و پوش پیش جو دیکھا ہے لوگوں کو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی کرتے ہیں نفس کی اپنے نفس کی خاطر گدے کو بھی باپ بنا لیں گے جب مقصد پورا ہو گیا تو باپ کو بھی گدہ کہہ دیں گے یہ قومی کردار بن گیا ہے اور حکومت ہو یا پوزیشن ہو دونوں ہی مشرق ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی حکومت پہ آتا ہے تو داتا دربار جا کر حاضری دیتا ہے اور وہ جو فوت شدہ ایک انسان ہے اس سے وہ مرادے مانتے ہیں یہ کس لیے اس لیے نہیں کہ وہ دیندار واقعہ تن ان کا احترام کر رہے ہیں دنیا کو خریدنے کے لیے بلکل صحیح ہے بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو دونوں دربار میں جا کر جو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے نفس کو سجدہ کرتے ہیں عوام الناس کو پاگل بنانے کے لیے اور ان کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا نہ مل سکتا ہے تو جس قوم کا یہ حال ہو کہ اندر سے مشرق ہو گئی ہو اس سے کیا خیر کی امید ہے ان کا ملہ اتنا بدنصیب ہے کہ اسلام کو آئے دن ہر جگہ گلی میں ہر موڑ میں ہر گھر میں خطرہ ہے بلکہ ہر خطرہ اسلام کو کھائی جا رہا ہے نہ دین باقی نہ انصاف باقی نہ سچائی باقی نہ بچوں کا احترام باقی نہ بڑوں کا احترام باقی جہاں بچے بکھتے ہوں جہاں بچے اغواہ ہوں اور اگر کوئی پیسے نہ دے تو ان معصوم بچوں کے علاشیں بوریوں میں بھر کے بھیجی جاتی ہوں جہاں جب چاہے کوئی موٹر سوال جس کو چاہے قتل کر کے نگل جائے جہاں ڈاکے عام ہوں جہاں چوری روز مرہ کا دستور بن جائے کسی کو کوئی امن نصیب نہ ہو وہاں ان کے نزدیک اللہ کے فضل کے ساتھ اسلام قائم ہے اور بڑا اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے اور جن بستیوں میں جہاں جماعت احمدیہ واقعہ تاں نیکی کی علم بردار ہے سچائی کی تعلیم دیتے ہیں نمازیں پڑھتے عبادت کرتے اللہ کی سوا کسی کو شریک نہیں رہاتے وہ ان کو سب سے زیادہ ظالم اور صفاق دکھائی دے رہے ہیں جب نظریں بھینگی ہو جائیں جب دکھائی دینا بند ہو جائے یا غلط دکھائی دے تو ایسی قوم کو اب کیسے حضار دیں گے دیکھیں جب سے انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس دن سے آج تک کی تاریخ دیکھ لیں ان کا ہر قدم کس طرف اٹھ رہا ہے اب ایک نظر دڑھائے آپ کا دل فیصلہ کرے گا خیر خزار وقت نظر دڑھائی آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک گھٹو صاحب تھی سر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نوے سالہ مسئلہ حل کر رہا ہوں اور علماء نے ان کے گھر پہ حاضری دی اور ان کو پھولوں کے ہار پہنائے اور کہا ہم سب آپ کے ہمیشہ کے لئے علام بن گئے ہیں یہ فیصلہ جو تھا یہ علماء نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا فیصلہ ہے تو مجاہد اعظم کون ہوا بوٹو صاحب دیکھ لیں زہر بات زہر بات ان کا کیا انجام ہوا انجام تو آپ کے سامنے خدا تعالی اپنے خدمت کرنے والوں کا ان سے یہ سلوک کیا کرتا ہے نہیں کس کی شہر پر انہوں نے کیا سعودی عرب کے بادشاہ کی شہر پہ اس سے پہلے کانفرنس ہوئی سی سارے